اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضرین ناظرین سٹوڈنٹس ینگسٹرز پیرنٹس تمام لوگوں کو نسان اڈیٹ والا خیر مقدم کرتا ہے اس سیریز فری لینسنگ اور آپ سوچے گے کہ بھئیہ یہ تو عجیب سیریز آ چکی ہے اور اس میں ہم کیا سیکھیں گے بہرحال ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ نوکریاں کا قتل عام ہو رہا ہے روز کوئی نہ کوئی کمپنی آپ بند ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام دنیا لوگوں کی کم ہو چکی ہے اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اخراجات بڑھتے جاتے ہیں مہنگائی بڑھتے جاتی ہے عام دنی کا کوئی نہ کوئی دوسرا ذریعہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوگے جن کی نوکری آپ تک برقرار ہے لیکن آپ کی سیلیری ٹائم پہ نہیں آتی ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی نوکری چلی جا سکتی ہے آپ کو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ خرچ کیسے اٹھائے گے بچے بڑے ہو رہے ہیں ایجوکیشن کا خرچہ ان کا بچے تو اب تک پڑھ لکھ کر اتنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے کہ گھر چلا سکے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوگے جن کے بیٹے نہیں ہوں گے صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں شادی کر کے چلی جائے گی تو آپ کا گھر کیسے چلے گا یہ فکر ہے آپ کو کھائی جا رہی ہے ریٹائرمنٹ کی ایج پہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ پرابلم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انکم کا کیا ہوگا نوکری تو اس عمر میں کر سکتا نہیں یا 65 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوگے جو ہماری بہنیں ہیں اور ہجاب کا احتمام کرتی ہے کارپورٹ ورلڈ میں جانا نہیں چاہتی ہے لیکن ان کا ایجوکیشن کونونٹ سکول ایم بی اے فائننس اور اچھے اچھے ڈگریاں ہیں آئی ٹی انجینئرز ہیں گرافک ڈزائنرز کئی لوگ ہوگے آپ لوگ لیکن آپ کو اپنی حیاء اپنی موڈسٹی کی فکر ہے الحمدللہ میں آپ کو مبارک بادی جتا ہوں یہ تمام کیٹیگری کے لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ کالج کے سکول کے سٹوڈنٹس بھی ہے جو پارٹ ٹائم کر کے کچھ کمانا چاہتے ہیں سوڑے سات بجے سے دس بجے تک کالج اور گیارہ بجے سے شام کو گیارہ بجے تک کیا کریں گے نوکریہ تو ہے نہیں کیا کریں گے صرف انٹرٹینمنٹ صرف کتابیں پڑھتے رہیں گے نوویلز پڑھتے رہے گے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر رکھڑتے رہے گے آپ سوچتے ہیں کچھ کمائیں اور فیملی کو کانٹیبیوٹ کریں لیکن آپ سوچیں گے کہ کیا کمائیں ہم کہاں جاوے کیسے کماوے تو اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سریز بنائی آپ کے لئے آئی پلس چینل کے جانب سے لیکن ایک چیز یاد رکھیں ایک وقت تھا جب میں کالیج ٹھوڈنٹ تھا اور مجھے بھی ایسے شوق تھے جیسے آپ لوگوں کو ہے کہ بھئیہ ہم کیسے کماوے کچھ کرنا ہے گاڑی خریدنی ہے اس زمانے میں نئی نئی بائک آئی تھی پندرہ ہزار بیس ہزار لیکن پندرہ ہزار بھی اس وقت بہت بھاری پڑھ رہے تھے پارٹ ٹائم انکم سوچ رہے تھے لیکن اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی انٹرنیٹ نہیں تھا اتنے ٹائلنٹس کی قیمت نہیں تھی جتنی آج ہے تو ہم لوگ ویسے ہی سنگ چنا کھاتے رہتے تھے کرکٹ کھلتے رہتے تھے ہمارا وقت ضائع ہوتے رہتا تھا لیکن اب اب محسوس ہوا کہ آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ان کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہے لیکن گائیڈنس نہیں کہ کیا کریں کیسے کریں یہ سیریز فریلانسنگ آپ کی ایک پیرلل انکم کا انتظام کرے گا انشاءاللہ اور آپ کسی بھی ریس کاسٹ کریڈ ریلیجن کے ہے آپ اسے سیکھئے اسے دیکھئے اور جو اڈوائس میں آپ کو دیتا ہوں اس کو آپ توجہ دیجئے اس کے طرف اور ساتھ ہی ساتھ آپ آگے بڑھیں اور میرے مشورے کے مطابق آنے والے سیریز کا ایک بھی لیسن آپ چھوڑیے بات آپ دیکھو گے کہ آپ کی آپ کو بتا دوں کہ فریلانسنگ کہتے کس کو ہے فریلانسنگ ایک ٹرم ہے جو اصل میں کانٹریکٹ ورک ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کپڑے سینے کا مشین ہے اور آپ درزی ہے یا آپ کے پاس کپڑے سینے کا مشین ہے آپ کسی درزی کو کہو کہ بھئی آؤ میرے گھر پہ شادی بیا ہے ایک ہفتہ کام کرو دس بارہ جوڑی کپڑے سینے آپ کسی دیجئے یہ ہو گیا درزی آپ کا نوکری کا پابند نہیں ہے بس ایک کانٹریکٹ بیگز کام ہے دس بارہ جوڑی کپڑے سینے آپ کو سینے چلا گیا آپ نے پیسہ دے دیا نوکری میں اور فریلانسنگ میں یہ فرق ہے اگر آپ جوب کرتے تو آپ کو وقت پہ آفیس میں پہنچنا ہے آپ کو چائی پینی ہے تو آپ کو پرمیشن لینا پڑتا ہے آپ کو اگر چھٹیاں چاہیے تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اتنی ساری پابندیاں ہوتی ہے ایمپلویمنٹ میں اور ہر پہلی تاریخ کو آپ انتظار کرتے ہو کہ تنکھا آگئی یہ تو ختم ہوگے سات دن میں اب اگلی پہلی تاریخ کو اتنی ہی رقم ہے اگلے سال آپ انتظار کرو گے کہ تھوڑا سا انکریمنٹ ملے لیکن لکڈاون یہ پرابلم وہ پرابلم سہلے کی نہیں بڑھ رہی ہے فریلانسنگ میں ایسا ہے کہ آپ جتنی مہنت کرو گے اتنا کبھا سکتے ہو this is the opportunity آپ کے اندر طاقت کتنی آپ کے اندر صلاحیت کتنی آپ کتنا وقت دے سکتے ہو آپ کتنا فوکس کتنی quality دے سکتے ہو اس کو کانٹریک بیسیس پر کام لے کر آپ کر دو کبھی کبھی مثال کے طور پر آپ کو اکاؤنٹ سکھنا ہے چھے دن میں سکھ جاتا ہے تو اس کے لئے پلاسس نہیں جاؤ آپ کسی کو بولو کہ کوئی بی کام سٹوڈنٹ ہے کہ بھائیہ مجھے چھے دنوں میں اکاؤنٹ سکھا دو چھے دن میں آپ اکاؤنٹ سکھا دے گا فریلانسنگ سب 8 بجائے شام کو 6 بجائے بھائی میں آج نہیں آسکتا ہوں کلاؤں گا in فریلانسنگ کام کرنے کے گھنٹوں کے کوئی پابندی نہیں ہوتی فریلانسنگ it's a contract base ہم نے آپ کو service دی آپ نے اس کا پیسہ دیا کوئی job کی طرح تنخہ نہیں ہوتی this is freelancing freelancing کے دو terms آتے ہیں ایک freelancing یعنی free وقت کی پابندی طور پہ آپ انجینئر ہے یا آپ math 12 standard students کے teacher ہے تو یہاں پہ آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوگی کہ بچے کو IT میں انڈویشن چاہیے N E ET میں پاس ہونا ہے C ET میں پاس ہونا ہے تو آپ ذمہ داری زیادہ ہے تو آپ کانون کے تحت پابندی پر لگائے گے اپنے آپ پر اور زیادہ توجہ دے گے کیونکہ پیسہ بھی زیادہ ہے اور ریزلٹ بھی زیادہ دینا ہے تو یہ بھی ایک کانٹریک بیس ورک کی ایک advantage ہے لیکن بہرحال فریلانسنگ کی دنیا بہت بڑی ہے It is the biggest industry in the world believe me فری لانسنگ کام کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی کام کی کبھی نہیں ہے فری لانسنگ میں ہر field کے اندر فری لانسنگ آ چکی ہے آپ کو پتا ہے فیلمیں بنانے والے فری لانسنگ کام دیتے ہیں سکول اور کاللیجز لکڈ ڈاؤن ہو چکے ہیں گھر پہ پڑھا رہے ہیں ان کو بھی فری لانسنگ کمپنی کا لٹریچر تیار کرنا ہے ویب سائٹ تیار کرنی ہے لیکن یہ لوگ شٹاف پہ نوگری پہ نہیں رکھنا چاہتے بھئی اتنا کام نہیں ہمارے پاس تو آپ کو کام مل جاتا ہے اس طرح سے فری لانسنگ کی opportunities بڑھتے جاتی ہے بڑھتے جاتی ہے یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ جتنا چاہو اتنی چھلانگ مار سکتے ہو پیسہ جما کرو اس کے بعد آپ انویس کرو فری لانسنگ is a big business آنے والے لیسنس میں میں آپ کو منیوٹلی بتاؤں گا کون سی فیلڈ میں کتنے opportunities ہیں کتنے chances ہیں اور آپ اپنی صلاحیت مطابق دو چار کریئر ڈھون سکتے ہو فری لانسنگ میں آپ ایک ساتھ پہ تین چار بھی کر سکتے ہو فری لیکن بہرحال سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتنے categories freelancing کی ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے چار categories ہیں number one full time freelancer یعنی آنٹ گھنٹا 9 freelancing کا کام کرتے کچھ بھی جیسے data science ہے کہ آپ accounts لکھ کر دینا ہے تو آپ نے ہم گھر پہ کام بھیج دیا فائل آگئے ہم نے ٹائپ کر گھر پہ آپ سے ہفتے ہفتے تک نہیں ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو ایک ساتھ میں booking اتنا آتا ہے کہ اور کام outsource کرنا پڑتا ہے right دوسرا طریقہ ہے contract freelancer یہ کسی بڑی company میں سے کام لے کر آتے ہیں contract freelancer بڑی company میں سے کام لے کر آتے ہیں کام پورا کر کمپنی کو submit کر دیتے چاہے company کے اندر کوئی furniture بنانا ہو تو اپنے کار کھانے میں بنا کر رکھ دیتے اس طرح سے باہر سے کام کرتے contract based number three side income freelancer جو آپ میں سے majority میری audience اس میں آئے گی part time سمجھ لیجئے side income سمجھ لیجئے ٹیچر ہے وہ 6 گھنٹے سکول میں پڑھاتی ہے لیکن شام کو 3 4 گھنٹہ اور side income کرنا چاہتی ہے تو side income کی جو freelancers ہوتے ہیں ان کے پاس full time job ہوتا ہے لیکن بیٹھے 2 4 گھنٹے لگا کر آج amazon پہ لوگ بیچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے high level کا freelancing business of freelancing آپ کو freelancing نہیں آتی ہے لیکن آپ کیا کروگے کام لاؤگے اپنے network کے through آپ کانٹیکس کے through آپ کام لے کر آوگے لیکن آپ کام نہیں کروگے آپ outsource کروگے freelancer کو یا website کے through یا whatsapp کے through یا facebook کے through آپ ڈھونڈ ہوگے آپ کام لے کر آوگے freelancer کو outsource کروگے اور بیچ کی جو commission ہے جو difference ہے وہ آپ کے جیب میں جائے گا this is called the business of freelancing آپ website بنانے کا کام لے کر آوگے کسی کو دے دوگے بنانے کے لیے آپ content rating کا کام لے کر آوگے کسی کو دے دوگے بنانے کے لیے آپ شادی کا gown ایسے fashion designer لے کر آوگے درزی کو کام دے دے گے یہاں سے لیا اتنے پیسے میں contract اور کام کروایا باقی کا پیسہ آپ کا یہ ہے business of freelancing اس طرح سے charge قسم کی ہم نے category دیکھی لیکن freelancing میں اور دوسرے jobs میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے اگلے episode میں میں آپ کو دیرے دیرے freelancing کی دنیا کی share کراؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کتنی خوبصورت دنیا ہے حلال کی روزی کے کتنے opportunities ہیں انشاءاللہ لیکن اس کے لیے آپ کو second class attend کرنا پڑے گا امید ہے کہ اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اردو میں السلام علیکم اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 95 888 888 888 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں